ان لوگوں نے ہمیں اپنی لیٹر تو پروائیٹ کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے ہمیں لیور کارٹ پروائیٹ نہیں کیا ہوتا ہے یعنی دو مہینی ہوئے اپن ہوئے اور اس کے بعد وہ غائب ہونے والے کیونکہ بہت سے اپنی لیوری آنے کے بعد غائب ہوجاتے ہیں اس چیز پر بھی آپ کے اپنے خیال میں رکھیں دوسرا ہے یہ پاسپورٹ آپ لوگوں نے کسی کو دینا نہیں ہے پاسپورٹ آپ کے اپنے پاس ہی رکھنا ہے اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میرے ساتھ منظر بھائی ہیں جو کہ ایک ان کا تعلق ہے انجینئرنگ فیلڈ سے تو آئے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا کیسا رہا ایکسپیرینس کیونکہ تقریباً ان کو ہو گئے ڈیڑھ سال ہو گئے ان کو تو بھائیویں اور پاکستان سے کیا مائنڈ بنا کر رہے تھے کہ کیا کریں گے اور کیا واقعی ہو رہا ہے چلیں اسٹریز پر تھوڑا سا مزید منظر بھائی سے خود پوچھتے ہیں ان کی زبانی کے کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا انٹرسٹنگ سی سٹوری ہوگی آئے ہوپ تو چلیں ان سے سنتے ہیں سلام علیکم کیا لے بھائی سارے کیسے اچھے سلام بھائی مجھے ملے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی سٹوری شیئر کریں دبائی پہ آپ کو ڈیٹھ سال ہو گئے کیسے ٹائم گزار رہے کیسے نہیں گزار رہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دیریز پر بہت سے لوگ ایسے کہ جو اندرنگ تو کر لیتے ہیں پھر بات پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ اور یہاں پہ پر پر اپنی تیس کا کیا لیوال ہے کیا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر اپنی تیسے آنے پر آپ آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے پہلے سے اپنی ورکاؤٹ آدھی زیادہ ورکاؤٹ آپ کو وہاں باکستان سے کر کر آنے ہوگی اگر آپ یہاں پہ کسی بھی جوب کے لئے پرائے کرنا چاہتے ہیں اب جو غلطیاں میں نے کیا داری سکات میں چاہوں گا کہ آپ لوگ غلطیاں نہ کریں جیسے کہ لنگڈین کی اوپر پروفائل ہوگی انڈین کی اوپر پروفائل ہے جسی جگہ پروفائل آپ لوگوں نے پہلے سے جا کے پاکستان بھی بنانی ہے یہ نہیں کہ ٹکٹ لینے کے بعد بنانے بیٹھ چکے ٹکٹ سے پہلے جب اپنا مائنڈ بنا دے تو اپنے لنگڈین کی اوپر پروفائل میں آپ لوگوں نے یہ ساتھی جیسے بنانی ہے اپنی ساری پورفولیو آپ نے کیریئٹ کرنا ہے انجینئرنگ کی سلیٹر اب بسیکلی میں میکنیکل انجینئر ہوں آپ دیکھنے پہ تو ہی یاد ہے کہ میکنیکل انجینئر کا یہاں پہ سکوپ اس طرح ہونا چاہیے پر پندے کو بات میں آگے پر چلتے ہیں کہ یہ مارکٹ کس لیول کیا کس لیول کیا نہیں ہے اب پیکنیکل انجینئرنگ کی جو لائف ہے وہ زیادہ تر ریوالز کرتی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں اور آپ کا جو یو ہی ہے اور سعودی آریبیا ہے یہ اس ٹیم پہ بوسٹنگ انڈرچی ہے یا بوسٹنگ سیکٹر ہے کہہ دیکھیں کہ آپ کا کسٹرکشن سائٹ میں مطلب مطلب آپ کا جو سیویل سیکٹر ہے یہاں پہ کافی ہے تو سیویل والوں کو ایک پروفائل اپنی بنانے چاہیے ایک ٹھیک ہے ایوریچ اوپنی کا بنانے لیتے اس کی ورکاؤٹ جو ہے نا آپ لوگوں نے پاکستان سے پہلے سے کر کر آنی ہے اپنے ہوم کنٹی سے کر کر آنی ہے جس کے اوپر آپ کا یہ ہے کہ لینڈین کے اوپر آپ نے پروفائل بنا لی گلز ڈالنڈ کے اوپر بنا لی آپ نے انڈیڈ کے اوپر بنا لی اور اپلائیز ماں سے سٹارٹ کر لیں اس کے اپشن یہ ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ کب سے کب ریضوں میں یہاں پہ پہنچ جائے گا پہلے سے ایڈوانس میں لوگوں کو سکتا تھا تو منظر بھائی آپ ذرا اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیوں دبائی آئے تھے کیا مائنڈ تھا آپ کا بزنس کا مائنڈ تھا جوب کا مائنڈ تھا اور کس طریقے سے آپ نے چیزیں سوچی کہ کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیوں آئے دبائی دبائی میں پاکستان سے دبائی تک کا سفر اور دبائی میں ڈیٹھ سال کیسا گزارا آپ نے وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں پاکستان سے یہ تھا کہ میں وہاں پہ انڈسٹرل سیکٹر میں کام کر چکا تھا تو اپنا ہی کانفیڈنٹ تھا کہ چلو یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی اپرچوڑیٹیز ہوگی تو وہاں ہی اپنا یہاں پہ رضو میں وغیرہ سیکٹر کے میں یہاں پہ آیا پچھلے سال ہی میں ساتھے فروری کو میں آیا تھا اور یہاں پہ آتے ساری میں نے پہلے تو اپنی انڈسٹرل سیکٹر میں یہاں پہ جاب میں اپلائی کیا اس ٹائم پہ میں یہاں پہ وزیٹ ویزا میں تھا تو وزیٹ ویزا یہ تھا کہ میرا تقریباً دو مہینے گئے تھا پہلے وہ تی مہینے کا دیتے تھے اب دو مہینے کے لوگوں نے لیمیٹر کیا ہوئے ہیں میری پر کچھ تین چار سال ہوئے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد یہ تھا کہ انڈسٹرل سیکٹر ہے دوسرا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھا جائے تو وانیٹی نیشنیلٹیز بھی ہے تو کمپیٹیشن بھی یہاں پہ تف ہے اور ایک انڈینرنگ سیکٹر جو ہے وہ ہے وائٹ کالر جوب کیا دیکھا جائے تو تو اتنا آسانی سے جتا بندہ سکوچ کے آتا ہے کہ یہاں پہ جوب مل جائے گی تو اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ایکسر کیونکہ دوسری بات آپ اپنے لوکل ٹرنٹس میں ہلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ مطلب جوب کیلئے کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا یہاں پہ موسٹری آپ کی رکیورٹرز بیٹھے ہوئے آل لائن اور آل لائن کے لئے کیا ہے کہ آپ نے اپنے پورٹفولیو آل لائن ہی کریئیٹ کرنے اور آپ کو آپ نے بس کسی نقصی طریقے سے پروف کرنے کہ بھائی میں اس جوب کی قابل ہوں پھر دو مہینے تین مہینے گزر گئے تو جوب صغیرہ کے لئے اپلائے کرتے رو وہ کچھ خاص جوب نہیں ہے تو یہ ہے کہ میں اپنے پاس اس دین لے کر آیا تھا نا کہ صرف ایک انڈینرنگ سیکٹر کو میں اتنا مطلب اپنا وہ نہیں سمجھتا کہ ایک اسی کے اوپر رسک لے کر بندہ اتنا بڑا سٹپ لے اور اپنا کنٹری سوچ کریں اگر آپ کے پاس ملٹیپل سکلز ہے پھر میں کہوں گا کہ یہ کافی اچھا آپشن ہے کہ بندہ سوچ کریں اب میرے پاس ملٹیپل سکلز تھے تو میں اپنا انڈینرنگ سیکٹر کے ساتھ ہوتے ہوتے پیکینیکل جاری سے باتیں انڈینرنگ جو تھی اس کے ساتھ میں ہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہوئی سکل لے کر آیا تھا تو یہ تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف آہستہ اہستہ میں پھر جب اپلائے کرنا سٹارٹ کی جب انڈینرنگ سیکٹر سے مجھے ریپلائے نہیں آنے لگا تو ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکٹر کی طرف سے مجھے جب ریپلائے آیا تو پھر یہ تھا کہ میں مطلب اپنے آپ کو کدھر نہ کدھر اجیسٹ کر سکا پھر یہی کہ ساتھ آٹھ نو مہینے میں نے وہاں پہ ٹائم گوزارا ایک سیکٹر میں پھر ساتھ میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا آپ کو پتا ہے کہ آپ فریلانس کام بھی کر سکتے ہیں فریلانس کام میں بھی میں اپنے آپ کو انٹول دیا ہوا تھے یہاں پہ تو جیسے تیسے یہاں پہ کر کے میں نے اپنے آپ کو ایک انڈینرنگ سیکٹر میں جانے کا تو خواب اپنی جگہ پہ ہائی ہے کیونکہ میں اس چیز پہ لگا ہوں اس طریقے سے اپنا جگہ پہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر لوکنے آپ کو پر یہ کہ جو ریجیٹل مارکٹنگ ہے وہ اس ٹائم پہ کرنڈی مارکٹنگ پہ ان بھی ہے اور اگر آپ کو اس کا سکل آتا ہے تو آپ کو اگر جوب نہیں بھی ملتی پر ایضا فریلانس کام بھی آپ کے دوبائی میں بڑے موکے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے اپنا آپ کو انٹروڈیوز کریں اور کسی موکے کا کام سمبال سکتے ہیں اچھا تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ جب آئے دوبائی تو آپ نے کونسی جوب کی کتنا ٹائم لگا کہ آپ کو جوب ڈھوننے میں اور پھر آپ نے جب جوب ڈھونڈ لی نہیں جوب ڈھونڈنے سے پہلے آپ سروایف کیسے کر رہے تھے کیا آپ کے پاس سیونگز تھی اور آپ نے جب جوب ڈھونڈی تو آپ کو کس ٹائپ کی جوب ملی کیا انجینئرنگ کی ہی وہ جوب تھی یا ڈیفرنٹ فیلڈ کی تھی نہیں نہیں انجینئرنگ کی وہ جوب نہیں تھی زیادی سی بات ہے انجینئرنگ کے لیے تو میں اپلائے کر رہا تھا بڑھے کہ میں نے اپنا سیکنڈ سکل بھی اٹلائز کرنے سٹارٹ کیا جیسے کہ میں نہ پتا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا تو میں نے اپنے اس کی بھی اگرزوں میں کریٹ کر کے آن لائن وہ بھی اپلائے جگہوں پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اب یہی تھا کہ انجینئرنگ سیکٹر سے ریسپانس نہیں ادھر سے مجھے ریسپانس ہے تو میری فرنس جوگ یہاں دوبائی میں میں ایزا ڈیجیٹل مارکٹر نہیں سٹارٹ ہوئی تو اس پہ میں نے تقریبا یہاں پہ یہ تھا کہ ساتھ اٹھ بہینیں ٹائم گزارا اب یہاں پہ یہی ہے کہ آپ کو جب آتے ہیں ایک آپ کا وزیٹ ویزا ہو گیا دو مہین میں ایکسپائر ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو وزیٹ ویزا میں جاپ نہیں ملتی ہے تو میں نے بھی سیم ٹو سیم ایک کام کیا میں نے اپنے فریلانس ویزا لیا یہاں پر آنے کے بعد اور اس بیس پہ ریجیٹل مارکٹنگ کی مجھے جاپ ملی کہ ان کی یہی تھا کہ مطلب اس بندے کا وزی اپنا ہوگا تو تب یہ لوگ مجھے رکھیں گے تو جب میرے پاس وزی اپنا تھا تو بس سن لوگوں نے جاپ کو مجھے ہائر کر لیا تو ساتھا ٹو مہینے تک یہ تھا کہ بس میں اپنے وزی پر ہی کام کر رہا تھا پر یہ بات ہے کہ مطلب میں آپ لوگوں کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے جاپ کرنی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ بھئی آگئے وہ ریکیٹر آپ کے ساتھ اس کو بینیفٹ دے رہا بھی ہے یعنی دے رہا اب وزی میرا اپنا ہے تو یہاں پر یہ رول ہے کہ مطلب اگر کمپنی آپ کو وزی پروائیٹ نہیں کر رہی تو اس کی جگہ پہ آپ کو انسینٹیف پروائیٹ کرے گی کیونکہ آپ کی وزی کے پیسے بجھ رہے ہیں تو انسینٹیف میں یہ ہو گیا کہ آپ اپنا وزی کی پیسے کی بات کریں گے کہ بھئی مطلب وزی میرا اپنا ہے تو آپ اس جگہ پہ مجھے کیا دے رہے ہو دوسری اپنی جو آپ کی جو اوور ٹائمز ہے اوور ٹائمز ڈیفائنڈ ہونے چاہیے تیسرا اب میں آپ کو کہوں گا کہ داریس بات ہے بہت سے یہاں پہ کے دو کے ریکیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کہ جاپ پروائیٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ بھی آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے خیال رکھیں کہ جاپ کو ایسے بندے کے ساتھ کریں جو اتھنٹے کو جس کا آپ کو پتہ ہو کہ آفس کو یہ نہیں کہ بھی ایک دو مہینی ہوئے اوپن ہوئے اور اس کے بعد وہ غائب ہونے والے کیونکہ بہت سے آفسیں ہیں کہ یہاں پہ سیزنل اوپن ہوتے ہیں اور اوپن ہونے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اس چیز پہ بھی آپ کو خیال میں رکھ رہے ہیں دوسرا ہے یہ پاسپورٹ آپ لوگوں نے کسی کو دینا نہیں ہے پاسپورٹ آپ سے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے یہ آپ کے کچھ چیز ہے جس کی بیت پہ آپ لوگ آئے تو آپ لوگا پہلے سے منٹ بندہ ہو کہ بھائی یہ چیزوں کا ہم نے خیال رکھ رہے ہیں اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جاپ آپ نے کب تک کی اور پھر وہ جاپ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی یا آپ ابھی تک وہی جاپ کر رہے ہیں دیجل مارکٹنگ کی جاپ میں نے وہ جاپ سری بن کتنا جنوری تک میں نے کی تھی وہ بھی وہ ریزن یہ تھی میں آپ پہلے بھی بتا دیا کہ کچھ چیزوں کو خیال رکھے جس میں یہ کہ پاکستانیوں کے ساتھ میرا کافی بیڈ ایکس کی نظرہ کیونکہ مطلب کمیٹمنٹ ایک کی بھی ہوتی ہے ان لوگوں نے ویزا بھی اپنا تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو بولتے ہو کہ سیلری کے بارے میں ایک تو سیلری ڈیلے ہو رہی سی اس وجہ کے مئن ریزن یہ تھی کہ میں نے پھر جاپ کو چینج کرنے کی بات کی اور اس بارے میں میں نے سٹیپ لیا پھر کیونکہ ہوئی بات ہے جاپ آپ انہوں نے دو مہینے تک سیلری کو رکا ہوا تھا وہ پروائیٹ نہیں کر رہے تھے تو میں خالی میرے نہیں کہا میں ساتھ آفسس کے باقی کو لیگ سی تھے ان کے ساتھ بھی سیم ٹو یہی کام ہو رہا تھا انہوں نے سیلری آپ کی روکی بھی تھی کیا انہوں نے پہلے آفر لیٹر آپ کو پروائیٹ کیا تھا اپرمنٹ لیٹر آپ کو کچھ بھی دیا تھا آپ کو اصل میں یہاں پہ آفر لیٹر ان لوگوں کو پروائیٹ کیا ہوا تھا پر آفر لیٹر کی بیس پہ آپ کیس نہیں کر سکتے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ تو ایک لیگل سسٹم ہے اور دوبائی ہے یہاں پہ ٹو کافی لیگلائز پر لوب ہولز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اب لوب ہولز یہاں پہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں آفر لیٹر تو پروائیٹ کیا ہوتا پر ان لوگوں نے ہمیں لیبر کارڈ پروائیٹ نہیں کیا ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس ایک کمپنی کا ویزا ہے پر آپ جس کمپنی کے ساتھ بھی جا کے کام کریں گے آپ کو وہ کمپنی لیبر کارڈ ضرور پروائیٹ کریں گے کہ یہ کرنٹری میرے ساتھ کام کر رہا ہے اس پر کوئی اتنا خرچہ ہوتا نہیں ہے پر ہے کہ جائز بات آنا ایکسپیننس کے یہاں پہ نہیں تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ ایک سسٹم بھی ہے کہ جو بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کو لیبر کارڈ لینا کمپنسری ہے جس کمپنی کے ساتھ بھی کیونکہ آپ ایک سیکیور ہو جاتے گے آپ جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے ویزا پہ کام کر رہے ہیں پر یہ کہ آپ کو چیز یہ چاہیے اب یہ چیز ہمارے پاس نہیں تھی ہمارے پاس جا چاہی تھا کہ ہمارے رکیس پاس سیل دی دو مہینے کی رکیس پر ہم کچھ کرتا ہوں سکتے نہیں تھے اسے بائیس اس کے انتظار پر وہ ایک مہینے انتظار کیا کچھ فائدہ نہ ہوا دو مہینے انتظار کیا فائدہ نہ ہوا تو پس ہم لوگوں نے پھر یہ ہی سوچا کہ ہمارا اپنا ویزا ہے ہم لوگ کدھر اور سٹرگل سٹارٹ کر لی خیر فروری تک یہ تھا کہ بس میرا ایراؤنڈ کوئی ون یئر بھی پورا ہو گیا تھا پھر پاکستان کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آئی پھر یہ تھا کہ اپنا ہم لوگوں نے ہر کوئی تو خیر اپنے اپنے جگہ پھر جاب کی ہنٹنگ سٹارٹ کر لی میں کچھ ٹائم پھر فریلانس کی اوپر آ گیا تھا تو میں خاطر فروری کے بعد میں جب مارچ کو نہیں اپریل کو اپریل کو واپس آیا تو اپریل کے بعد یہ تھا کہ کچھ فریلانس کا کام سٹارٹ کیا یہاں پہ آنے کے بعد تو فریلانس میں آپ کو بتا ہے مطلب ٹھیک ہے آپ کی محنت تک ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں پھر سٹل وہ چیز جو ہے نا ایک میرے اندر سٹل ہے کہ مطلب اپنا انجینئرنگ سیکٹر کی طرف جانے والی جو دور ہوسی ہے تو وہ میں نے اپنی ابھی بھی رکھنی ہے پھر ہے کہ فریلانس کا کام انشاءاللہ یہاں سے ساتھ ساتھ میرا چل رہے تو بس ارسلان بھائی فریلانس کا کام تو کری رہے ساتھ میں یہ ہے کہ اپنا جوب ہنٹنگ اپنی فیلز میں بھی کر رہی رہا ہوں اچھا اب یہاں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیج نیپال سے جو بندے آ رہے ہیں یہاں پہ ہماری آڈیس دیکھ رہی ہیں آنا چاہ رہی ہے یا یہاں پہ ہے کوئی سکیل نہیں ہے ان کے پاس کام نہیں آتا اپنے کنٹری میں کام کیا نہیں کیا جو بھی ہے لیکن کوئی سکیل نہیں ہے تو وہ کیا کریں کیا دوباری ٹھیک ہے کیا لیبر ورک مطلب ویئر ہاؤسز میں جوبز ہو گئی کیا اس طرح سے بندہ آئے تو جوب شاپ مل جائے گی کیونکہ ہر بندہ ایک امید لے کر آتا ہے ہر بندہ کی اپنی فائننشل سیچویشن ہوتی ہے ہر بندہ پریشانی حالت میں ہی آتا ہے تو کوئی سکیل نہیں ہے ابھی کسی کے پاس آپ کیا سجسٹ کریں گے کہ بغیر سکیل کی کوئی آ گیا ہے یا آ رہا ہے فیلحال تو کیا آپ سجسٹ کریں گے کہ کیا کریں وہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے نا کہ میں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ خیال ایک الگ سیناریو اس کو میں ڈیفرنٹ سائٹ پہ رکھتا ہوں پر اگر آپ لوگ بداؤڈ سکیل ہے سکیل نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ جس لیبر کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو لیبرنگ کے لیے آپ یہاں پر آئیں گے وزیٹ ویزا پہ کم سے کم آپ اس طرح بیک اپ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ایک دو مہینے آپ کے ساروائز کر سکتے ہیں یہ ایک بیسک کاؤسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ آنے سے پہلے اپنے پاس کلکریٹ کر کے رکھنی ہے لازمی رکھنی ہے کیونکہ آپ یہاں پہ دو مہینے اگر آپ کو یہاں پہ کئی جوپ نہیں ملتی ہے تو کم سے کم آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ یہاں پہ ساروائز کر سکتے ہیں واپس جا سکتے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ چلیں ساروائز کی بات کرتے ہیں تو روم کر رہے ہیں کھانا پینا ایک بندے کے پاس کتنا ہو کہ ایک مہینے میں بندہ ساروائز کر لیں ملتب کم سے کم بتائیں کہ بندہ ساروائز بھی کر لیں اور جوب آگے پیچھے ڈھونڈتا بھی رہے دیکھیں پر منت کا جو سین ہے اگر آپ یہاں پہ لگائیں میں آپ کو رجیسٹ کروں گا کہ منیمم آپ لوگ کے پاس یہاں پہ 1500 سے سیسٹی یا سیونٹین ایٹین ہنڈرڈ تک ہونا چاہیے میں نے مطلب اس میں یہ کہ آپ کا بیٹ سپیس اور کھانا اور آپ کی ٹرائولنگ تینوں شامل ہو جائے کیونکہ بیٹ سپیس آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ 400 کے آگے پیچھے اگر آپ یہاں پہ آکے رہتے ہیں اور آپ کا منتری ایکسپنس کھانے کا لگال ہو تو وہ بھی آپ کا 500 سے 600 میں چلا جاتا ہے باقی آپ کی ٹرائولنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ لوکل آپ کی ٹرائولنگ اتنی بنتی ہے تو میرے خواہ سے یہ جو بجٹ ہے وہ 15 سے 1800 کے بھی تک جاتا ہے نارمل یہ آپ کو میں لیبر اور ان سب چیزوں کے لئے بتا رہا ہوں شیکنڈ لیئے تو آپ کو میں نے لیبر کے لئے سجیسٹ کیا آپ کو تھوڑی سی جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک سکل ہے اب انجنئرنگ سیکٹر سے میں آپ کو کنیک کروں تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس انجنئرنگ سیکٹر کا سکل ہے اس کے لئے بھی آپ سے اپنے پاس بیک اپ پر سکتا رکھیں گے پر آپ لوگوں میں پہلے سے جو چیزیں بتاؤں گا کرنے کے لئے وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے جس میں آپ لوگوں کا کام بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پروفائل آن لائن جتنی بھی جگہ پہ پورٹفولیوز ہیں وہ آپ سے کریئٹ کرنے ہی کرنے جیسے لینگڈین کے اوپر ہو گیا سیکنڈ ہوپ کے اوپر انڈیڈ کی اوپر ہو گیا گارس ٹیلنٹ کے اوپر ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو کچھ ریکروٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ وہ میں آپ کو بات میں شیئر کروں گا ابھی میرے ذہن مستر ڈاریک نہیں آرہے جو کہ ارثنٹک ریکروٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ بہت سے ریکروٹرز ہوتے ہیں جو کہ ارسالان بھی نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہے کہ تھرڈ پارٹی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اور پہلے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پہلے یہ پیسے دیں اور پھر بعد میں ہم آپ کو جواب لگا کر دیں گے تو پھر یہ چیزیں سمجھ آئی جاتی ہے بندے کو کہ یہ چیز نہیں ہے اور وہی بات ہے انٹرنیشنل دبائی انٹرنیشنل ایریاز میں آ رہے تو آپ انٹرنیشنل یہاں پہ دھوکے میں بھی آ جائیں اس سے اچھا ہے کہ پہلے سے آپ لوگ جو ہے نا آپ کی پروفائل باکستان یا انڈیا جہاں سے پہ آنا چاہ رہے آپ پہلے سے پروفائل کریئٹ کریں پھر مہینے بعد ہی ہوگا کہ آپ کی مہینے ایک مہینے تک آپ کی پروفائل اتنی اپلائیس کرتے کرتے جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ کو ایک راستہ نظر آ جائے گا کہ ہاں بھائی مطلب یہاں پہ آنے کے بعد اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے آپ یہاں پہ جیسے کہ ہوتی نا کہ بہت سے پریشرز یہاں پہ آ جاتی ہے اور پھر یہاں پہ لوگوں سے پوچھتے کہ آپ نے کیسے جوپ میں اپلائی کیا پھر وہ اپنا ٹرائیلنگ یا ہیسٹری بتا رہے ہوتے کہ ہم نے ایسے کیا پھر آپ اس جگہ پہ جاؤ گے اپلائی کرو گے تو مہینہ دو مہینہ ایسے ہوا میں گزرتے بتے کا سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں کا آرلائن پروفولیو یہ کریئٹ کرتے ہیں مختلف جگہ پہ یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے اس کو بہتہ بیسی ٹاسکتہ لیا جائے کیونکہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو تو یہ سارے کام آپ لوگوں نے پہلے کرنے لازمی کرنے اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور چلے یہ پہ کچھ سجیشنسی میں نے آپ کو بتا دی اس کے لاب بھی اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ پسٹن ہو کچھ سوال کرنے کے لئے ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مارکٹ میں ان ہیں اور میرے خال سے کوئی بھی سوال ہوتا آپ مجھے کمنٹ پر بتا دے ارسلان بے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں میں تو یہ ہوگا کہ چلے آپ لوگوں کی ایک ہلپ اوٹ ہو جائے گی باقی چلے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ رب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم